اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی ہر طرح کی برائیاں اس کے اندر موجود ہیں جب ہم اس کو سمجھائیں تو وہ ایک دو دو دن تک ڈیرڈ دن تک غائب رہتا ہے پھر ہم اس کو ڈھونتے رہتے ہیں تو اس حوالے سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہمیں اس کی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے کوئی مجھے ایسی آیت یا صورت بتا دیں کہ میں ایک بہن ہونے کے ناتے اس کے لیے پڑھوں اور اللہ رب العزت اس کا دل پھیر دے میری بہن ایک بھائی کے لیے بیان ہونے کے ناتے آپ کا فکر مند ہونا یہ قابل ستائش ہے لیکن یہ میری بات مد نظر رہے کہ آپ کا بھائی آپ نے کہا کہ اٹھارہ سال کا ہے یعنی وہ بالکل کڑیل جوان ہے تو اٹھارہ سال کا وہ ایسے ہی نہیں ہوا اٹھارہ سال سے مراد کہ اس نے آپ کے پاس یا آپ کے گھر میں آپ کے والدین کے پاس اٹھارہ سال زندگی گزاری ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کل پیدا ہوا اور آج وہ اٹھارہ سال کا ہو گیا اور بگڑ گیا اٹھارہ سال سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آپ کا فیملی ممبر تھا آپ کو جب وہ بگڑ رہا تھا رائے رات سے ہٹ رہا تھا اس وقت آپ کو فکر کرنی چاہیے تھی اب وہ اٹھارہ سال کا ہو چکا ہے اور برائیوں کی لطمیں پڑ چکا ہے آپ کے بقول کہ وہ نشہ بھی کرتا ہے آئیس کا نشہ بہت خطرناک نشہ ہے جو کہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے بدکاری اس طرح جھوٹ بولنا بے نمازی اور اللہ معاف فرمائے ترہ ترہ کی برائیاں جب ایک انسان کے اندر جمع ہو جائیں تو انسان تو بالکل پٹڑی سے اتر جاتا ہے بارحال اللہ تعالی کی رحمت سے یا اللہ تعالی سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اصلاح کی کوشش ہر ممکن طریقے سے کریں آپ نے کہا کہ کوئی آیت یا صورت بطور وظیفہ پڑھنے کے لئے بتا دیں دیکھیں میری بہن ایسے کاموں کے لئے آیات یا صورتوں کو بتا دینا اور محض دل کو تسلی دے دینا کہ آپ اپنی جگہ پڑھتی رہیں تو اس کو ہدایت مل جائے یہ درست نہیں ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی کاؤنسلنگ کریں اسے راہ راست پر لائیں اسے قائل کریں اور والدین کی یہ ذمہ داری ہے اگر والدین زندہ نہیں ہے تو بڑے بہن بھائیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بھائی کو اس غلط سوسائٹی سے دور رکھے یعنی جن دوستوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے نشاہ کرتا ہے آئیس کا نشاہ اکیلے تو کوئی نہیں خرید سکتا جن غلط دوستوں کے ساتھ اس کی یعنی سنگت ہے اٹھنا بیٹھنا ہے اس دوستی کو ختم کیا جائے دوسری بات کہ اپنے بھائی کے اوپر مکمل طور پر نظر رکھیں چیک انڈ بیلنس رکھیں اور اسے پاکٹ منی بالکل نہ دیں صرف وہ ضرورت کی چیز جو اس کو ضرورت ہے وہ خود لا کے دیں یعنی اس طرح پیسے دینا پھر ظاہرزی بات ہے جب اس کے پاس پیسے ہوں کے تو وہ نشاہ خریدے گا اور پھر پیسے دے کے وہ زنابی کرے گا تو یہ ساری چیزیں پیرنٹس کو سوچنی چاہیے ماں باپ کو اگر ماں باپ نہیں ہے تو بڑے بہن بھائیوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اس کی غلط سوسائیٹی کو ختم کروانا چاہیے بری سنگت کو اور اچھے لوگوں کے ساتھ علماء کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا رکھا جائے تاکہ وہ دین کی طرف آئے نماز روزے کی طرف آئے اسی طرح جب وہ غلط لوگوں سے دور ہوگا اور علماء کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا تو برائی سے زنا سے بھی وہ بچ جائے گا تیسری چیز کہ آپ نے کہا کہ شاید وہ زنا بھی کرتا ہے تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ جوان ہے اٹھارہ سال کا کڑیل جوان ہوتا ہے اور وہ شادی کے قابل ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ سوال پوچھنے سے پہلے آپ کو اس کی شادی کی فکر کرنی چاہیے اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ نشا کرتا ہے تو اس سے شادی کون کرے گا تو نشا آپ نے چھڑوانا ہے کیونکہ وہ آپ کے گھر کا فیملی ممبر ہے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نہ کرے اگر میرا بھائی کسی برائی میں ملوث ہو نشا کرتا ہو تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس طرح اس کو نشا چھڑوائے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں پہلے اس کو برائیوں سے روکوں اور اچھائی کے راستے پر اس کو گھامزن کروں اچھے لوگوں کی سوسائیٹی اس کو دوں اور پھر اس کے بعد اس کی شادی کروں تاکہ وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ زندگی بسر کرے اور ایک ذمہ دار انسان بن جائے تو اس طرح پہلے اس کی وہ غلط سنگت اس سے ختم کریں اس کو پاکٹ منی کم دیں چیک اینڈ بیلنس رکھیں علماء کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور والدین کو چاہیے کہ وہ خود اس کو دینی پروگراموں میں لے کے جائیں اس کو اسلامی گروپس میں جو ہے وہ ایڈ کروائیں علماء کے بیانات سنوائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ہو سکے تو نفلی روزے وہ رکھے تاکہ خواہشات پر وہ کنٹرول کر پائے اور سب سے پہلے یعنی پہلی پرست میں اس کی شادی کروا دیں تاکہ وہ اس بدکاری جیسی لانت سے بچ سکے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل پیرہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے حَذَا مَا عِنْدِ وَاللَّهُ عَلَمُ بِالصَّبَبْ وَسَلَمَا لِكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَكَاتُ موسیقی موسیقی